سلام متاثرین کے لیے سپیس آلار برسر پیکار متاثرین کے آنسو پہنچنے دادو پہنچ گئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے ریلیف اور میڈیکل کیمپ میں متاثرین کے ساتھ وقت گزارا دادو میں پانچ ہزار خیمیں فراہم کرنے کی ہدایت کی آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے دادو، خیرپور ناثن، جوہی، مہر اور منچھر جھیل کا جائزہ لیا کہا سب سے زیادہ تباہی منچھر جھیل اور اطراف میں ہوئی پنجاب اور خیور پختنخواہ سے کافی امداد آ رہی ہے دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ ہمیں متبادل توانائی کے ذرائع پر جانا ہے ملک میں مزید بڑے ڈیمز بنا کر بجلی بنا نہ ہوگی پلاننگ کر رہے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا نہ پڑے سڑکوں پر آئیں گے، زبردستی الیکشن کرائیں گے کپتان نے پارٹی اور پاکستانیوں کو آخری کال پر ایکشن کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی گجرانوالا میں عوام کے سنامی سے خطاب میں کہا معلوم نہیں میرے خلاف کتنے کیسز بنا دیئے ہیں مگر میں پیچھے ہٹنے والا نہیں جیل تو چھوٹی چیز ہے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں آج سے پہلے قوم میں ایسا جذبہ اور شعور نہیں دیکھا ترقی کرنے کے لیے غلامی کی زنجیر توڑنی ہوگی غلامی سے انکار پر میری حکومت ہٹائی گئی عمران خان گجرانوالا میں وقلہ سے بھی مخاطب ہوئے ڈسٹرک بار میں چیئرمن پی ٹی آئی کا والہانہ استقبال وقلہ نے بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا کون بنے گا ایشیا کا سلطان کس کے سر سجے گا تاج فیصلہ آج ہو جائے گا شاہین لنکن ٹائگرز سے بھڑیں گے دونوں کے درمیان گھمسان کرن پڑے گا توف اور مقابلے میں سری لنکا نے پاکستان کو پانچ فکروں سے شکست دی تھی قومی ٹیم میں دو تبدیلیاں ہوں گی شاداپ خان اور نصیم شاہ ایکشن میں نظر آئیں گے ایشیا کپ کے فائنل میں شاہینوں کے مین ہتیار نصیم شاہ ہوں گے جو لنکن بیٹرز کی وکٹیں اڑائیں گے رزوان بھی ہیں فل فارم میں افتخار اور آصف بھی چھکے لگائیں گے قوم پرجوش پاکستانیوں نے شاہینوں کی جیت کے لیے دعائیں شروع کر دیں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ایک بار پھر کپتان نے کمر کس لی ایک اور ٹیلی تھون کرنے کا اعلان چیئرمن پی ٹی آئے آج رات یارہ بجے دوسری ٹیلی تھون کریں گے پہلی ٹیلی تھون میں پانچ ارب روپے جمع ہوئے تھے بڑی سکرین پر عمران خان کا خطاب دیکھنے کے لیے پاکستانی گھروں سے نکل آئے وطن کے چھتیس بڑے شہروں میں بھرپور احتجاج بڑے شہروں میں کئی مقامات پر بڑی سکرینوں پر خان کا خطاب براہ راست نشر کیا گیا کراچی سے خیبر تک عوام اپنے کپتان کے شانہ بشانہ عمران خان کی کال پر ملک بھر میں مظاہرے اور ریلیاں لاہور میں عمران خان ہماری جان کے انوان سے ریلی راولپنڈی مرید کے پاک پتن چنیوٹ مردان چار صدق خیبر بنیر سمید ملک بھر میں عوام عمران خان سے اظہار یک جہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے مائنس ون فارمولا اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگائے بیرون ملک پاکستانی بھی حقیقی آزادی کے لیے پیش پیش لندن اور بریڈفورڈ میں پاکستانیوں کے مظاہرے پاکستانیوں نے صرف بول نیوز پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے صرف بول نیوز ہی دیکھنا شروع کر دیا عوام نے بول نیوز کو ریٹنگ کا تاجدار بادشاہ بنا دیا بول کی ریٹنگ سے اوپر بول کا میار سب سے آگے بول کی خبر سب سے موتبر مانی جانے لگی بول نے خبر کی دنیا میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ٹی وی ہی نہیں سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر بھی بول چھا گیا اکسٹھ فیصد ملکی اور غیر ملکی پاکستانیوں نے لائیو سٹریمنگ پر بھی گجرانوالا جلسہ صرف بول لائیو پر دیکھا اور ریکارڈڈ کلپ بھی بول نیوز کے ہی شیئر ہوتے رہے اور یو این سیکیٹری جنرل پاکستان میں موجود وزیر آزم کو ساتھ لے کر سندھ اور بولچستان کے سیلا متاثرہ علاقوں کے دورے وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی ہمرا متاثرہ علاقوں کا فضائے جائزہ بھی لیا اینٹونیو گوترس نے تباہی دیکھ کر ایک بار پھر عالمی برادری سے پاکستان کی فوری مدد کرنے کی اپیل کر دی کہا پاکستان کو بڑے پیمانے پر فنڈنگ کی ضرورت ہے دنیا مشکل وقت میں پاکستانیوں کا ساتھ دے وزیر آزم نے کہا سیلاب سے بڑی تباہی سندھ میں آئی حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی وزیر خارجہ نے کہا مل کر متاثرین کی بحالی کے لیے کام کریں گے بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساتھ دینے کی اپیل سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے